ٹی بی ٹونٹی نیوچ کے اس بولٹی میں آپ سبھی درسکوں کا سواگت ہے میں ہوں آپ کے ساتھ اسوک برما دیس و پردیس کی تمام خبریں دیکھنے کے برے بنے رہی ہمارے ساتھ اب نجے ڈالتے ہیں خبروں کی طرف ان دنوں چھتر میں سسانتی پونڈ متدان کے لیے بھارت نرواجن آئیو کے نردیس پر ایپسٹی ٹیم پروہاری دوارہ جنپت کی سیما سے سٹے ہوئے علاقے میں لگاتار چار پہیا وہنوں کی تلاصلے جا رہی ہے وہی دو پہیا وہنوں کے بھی تلاصلے جا رہی ہے تلاصلے کے دوران گاڑی کی ڈگی کھول کر گاڑی کے اندر رکھے سمانوں کی جاند کر انہیں جانے کی انمتی دی جا رہی ہے اسی کرم میں دو پہیا وہنوں کی ڈگی کھول کر تلاصلے جا رہی ہے سانتی پونہ متدان کے لیے چناؤ آئیوگ کافی سترکتہ ورت رہا ہے جس کے کرم میں چھہتر میں عوید سرابت تھا روپیوں پر کافی نگرانی رکھی جا رہی ہے وہی بھاری ماترہ میں سراب اور روپے لے جانے والے پر فولس کی پہنی نظر ہے جس کے لیے چھہتر کے وارڈر پہلے والے علاقوں میں کافی سترکتہ ورتی جا رہی ہے لگاتار واہنوں کی تلاشی لی جا رہی ہے جسے سانتی پونہ متدان شمپن کرانے میں لوگوں کو مدد ملے اس موقع پر ایفیشٹی ٹیم پربھاری ڈاکٹر پوزن شنگ شمیت پولیس بل بھی موجود رہا آج سناتے ہیں کہ ایفیشٹی ٹیم پربھاری نے کیا کچھ کہا آجمگڑ میں رانی کی سرائی پولیس نے نبالک سے دوسکرم کے آروفی کو مٹھ بھیڑ میں گوڑی لگنے کے بعد کرتار کر لیا ہے پولیس نے اس کے پاس کے خاص سے کتمنچہ برامت کیا ہے گھائل آروپی کو پولیس نے علاج کے لیے جلہ اسپطال میں بھرتی کریا ہے میلی جانکاری کے انشار پیڑت کی ماں نے رانی کی سرائی تحانے پر تحریر دیا گیا کہ اس کی تین ورسی نبالک پودری کے ساتھ منیس موریا پوتر ومیس موریا گرام چکوارا تھانا رانی کی سرائی آجمگڑ غلط کام کیا ہے اس تحریر پر پولیس نے مقدمہ درس کر کاروائی شروع کر دیا اس ماملے میں آج پولیس کو بڑی سفلتا ہاتھ لگی ہے اور پولیس حدیقچک کے نردیس پر تھانا رانی کی سرائی پولیس نے وہ ٹبھیڑ میں دوسکرم کے اس آروپی کو گر اپتار کر لیا ہے اور ماملے میں کیا کچھ کہا پولیس حدیقچک آجمگڑ اونوراہ گاری نے شنیے اٹھائیس فروری دوہزار بائیس کو دھانا رانی کی سرائی پر ایک تین ورش یہ بچی کے ساتھ دوسکرم کی سوچنا پولیس کو پرابت ہوئی اس سوچنا پر فورنسک ٹیم و سبھی اچھا دیکاریوں کے دوارہ موقع موینہ کیا گیا دھارہ 376 AB IPC 5D by 6 Poxo Act کا مقدمہ پنجکرت کیا گیا اس کی بیویچنا کے دوران پولیس کو وانشیت ابھیوکت منیش موریا پتر اومیش موریا جو چکوارہ کا رہنے والا ہے اس کی تلاش تھی کل راتری میں لگ بگ گیارہ بج کے پینتالیس منٹ پہ اس کو پولیس موٹبیڑ کے بعد گرفتار کر لیا گیا ہے موٹبیڑ کے دوران اس کو دائنے پیر میں گولی لگی ہے اس کے پاس سے ایک عوید تمنچہ کارتوس برامد ہوا ہے گھٹنا کے سممند میں اس سے وستار سے پوچھتاچ کی گئی ہے اس کے اوپر دو مقدمہ پنجکرت ہیں ایک 376 AB دھارہ 377 اور 5A6 Poxo Act اور اس کے ساتھ ساتھ دھارہ 307 IPC اور 325 آم شیٹ کا مقدمہ دھانہ رہنگی سرائے میں پنجکرت کیا گیا ہے اس پرکڑن میں تیورتہ سے ویشنا کرتے ہوئے اور بہت ہی سینٹیفک طریقے سے انویسٹیگیشن کو آگے کنگلور کرتے ہوئے آگے کی کاروائی کی جائے گی اور ابھیوکت کو کنوکشن تک پولیس کے دورہ لے جانا سنشت کیا جائے گا آترولیا نگر پنچائت میں چھتریہ ویدھائک ڈاکٹر سنگرام یادو نے گھر گھر جا کر لوگوں سے آسری باد مانگا نگر پنچائت میں جن سمپرک کے دوران نگر پنچائت ادھیک چوباس چوندر جائشوال بلاک پرمک چندر شیکھر یادو جگدیس پانڈی سمیت ہزاروں کی سنکھیا میں لوگ موجود رہے جن سمپرک کے دوران چھتریہ ویدھائک ڈاکٹر سنگرام یادو کے پیچھے ہزاروں کی سنکھیا میں جن سلاب نکل پڑا جن سمپرک کے دوران ہمارے شام باتاتا شے چھتریہ ویدھائک ڈاکٹر سنگرام یادو نے اس بار کے چناؤں میں کیا ہونے والا ہے اور کس طرح کے پردام آئیں گے اس خاص مددو پر باتچت کی کیا کچھ کہا شنیے مارکٹ میں اور آج ہمارے ڈاکٹر سنگرام یادو چھتری بیدھائک آج نکلے جن سمپرک کے لیے آئی ان سے جانتے ہیں کہ جن سمپرک میں کیا رہت آ رہا ہے سر یہ بتائیے آج آپ ہیں اترولیہ بیدھان سبھا میں اترولیہ بازار مارکٹ میں نکلے ہوئے ہیں پھوم کے ساتھ نکلے ہوئے ہیں کیا محول چل رہا ہے کیا اس کے باتے ہیں ہم کسی کو لے کے نکلتے نہیں ہیں یہ اترولیہ بازار سے ہماری پہچان ہے اترولیہ بازار کے لوگوں نے سماج بازی پارٹی کو بنایا ہے اترولیہ میں ماننی ملائم سنگھ یادو ماننی اکلیش یادو نہ جانے کتنی بار آئے ہیں اور ہمارا اتنا پرانا رشتہ ہے اترولیہ سے کہ یہ جو گہر راجنیتک لوگ آئے ہیں ہمارے سامنے چناؤلڑنے یہ کہیں ٹک نہیں پائیں گے یہ ہوا میں ہی اڑ جائیں گے جیسے گبارہ اڑا رہے ہیں اسی طرح سے خود اڑ جائیں گے تو ان سے یہ اترولیہ کی جنتہ اپنے آپ امر کر کے آشرباد دینے آئی ہے جیسے کی آپ کے ساتھ بھی ایٹ والے بھی بھی ایٹ والے بھی آپ کے ساتھ ستشک لوگ ہیں ان کے لیے کیا ہے ہمارے ساتھ پورا بیروزگار ہے نوجوان ہے کسان ہے بیپاری ہے سماج کا ہر تپکہ سماجبادی پارٹی کے ساتھ کھڑا ہے کوئی تپکہ بچائے بھارتی جنتہ پارٹی پوری طور پر باکھلا گئی ہے بھارتی جنتہ پارٹی پوری باکھلا ہٹ میں ہے وہ اب کہیں پروانچل کے چناؤں میں کہیں اس کا عطا پتہ نہیں چل رہا ہے ابھی اکھلیش یادو جی آنے والے ہیں آپ دیکھئے گا جگہ نہیں ملے گی وہاں کھڑا ہونے کی یہ آج آپ کے ساتھ ہزاروں کا چل رہا ہے نگر پانچائت میں اس کے بارے بتا دیجئے میں نے پہلے کہنا ہے کہ ہماری راجنیت سیوہ کی ہے ہماری راجنیتی رسطوں کی ہے یہ لوگ رسطہ نبھانے آئے ہیں اور باجار کہنے آئی ہے کہ ہمارا پورا کا پورا سمرتن سماج بادی پارٹی اور مانی اکھلیش یادو اکھلیش یادو کسان بلکائن آپ کی اب کی بار اگلے چادر کی تیسری بار ہاتھرک لگانے کے لئے آپ کے جنور سے لگتا کہ ہاتھرک لگ جائے گی اس کے بارے نشیت نشیت کوئی سندگ نہیں ہے یہ تو اب نگر دیکھ رہے ہیں ہم جب گاؤں کے چھتروں میں گئے ہیں اپارت جن سہلاب امڑا ہے سارے کے سارے لوگوں کا سمرتن آج سماج بادی پارٹی ساتھ بڑھتا جا رہا ہے سماج بادی پارٹی کے ساتھ آج ہر برگ آ کر کے کھڑا ہو گیا ہے بھارتی جنتہ پارٹی کا جو کلم ہے جو اس کا کمل نسان ہے وہ لکھناؤ سے ہی کلم کر دیا گیا لکھناؤ سے ہی کلم کر دیا گیا بار بار دعویٰ کر رہی ہے کہ یہاں بہت 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 یہاں گریب کے بیٹے کا حق مار لیے وہ نشاز سماج کا تھا اس کا حق کون مارا تو اس کو چناؤ سے ہٹا دیے کیا کمی تھی کیوں اس کو چناؤ سے ہٹا ہے یہ اسے یہ وہ تو چھوٹی موٹی راجنیت بھی کرتا ہے یہ کہاں بھی راجنیتک ہے تو بھارتی جنتا بھارتی جنتا بھارتی جنتا بھارتی جنتا بھارتی جنتا بھارتی جنتا بھارتی پیسے کے سامنے گھٹنا ٹیٹ دی ہے کہ راجنیتی بھیکتی کو لا کر کے یہاں سے چناؤ لانے کا کام کر رہی ہے جیسے کہ یہاں پہ دو پنڈی چی لڑ رہے ہیں ہماری سماجبادی پارٹی پچھلے پچھلے لوگ بھارتوں کی ہے اس کے بارے میں کیا کر رہے ہیں جیسے کہ ابھی بدھائی ہمارے یہاں دو سماجبادی پارٹی دو جو سرمن چلے لڑ رہے ہیں دو پنڈی چی لوگ لڑ رہے ہیں اور ہماری سماجبادی پارٹی سماجبادی پارٹی ہے اور یہ پچھلے کے لیے ہم جاتی بات پہ ایکین نہیں کرتے ہمیں ہر بھرگوں کا سمرتھن حاصل ہے یہ وہ لوگ کرتے ہیں جو کیبین میں بیٹھتے ہیں اور سیدھے لکھنوں سے چلو لڑنے آتے ہیں ہماری طاقت گریب ہے کسان ہے مدور ہے نوجوان ہے بیپاری ہے ہر جاتی اور دھرم کے لوگ ہیں ہمیں ان پر کوئی اور ان کی جمانتوں کو چپ کرائیں گے دونوں گہ رہے ہیں تو ایسے لوگوں نے گریبوں کو ٹکٹ میں ہی حق مار دیا تو اتراولیا میں جنتہ کا بیاپک سمرتھن ہے ہم میں آجمگڑ میں آجے سے زیادہ سیٹے جیتیں گے دس مارچ کو سبھی پارٹیوں کا صفحہ ہوگا یہ کہنا ہے ڈیپٹی سی ایم کے سوپرساد مولے کا آجمگڑ میں پہنچے ڈیپٹی سی ایم کے سوپرساد مولے نے جم کر بھی پکچیوں پر نسانہ سادہ اور کہا کہ دس مارچ کو سبھی پارٹیوں کا صفحہ ہو جائے گا اور پھر سے ایک بار پر پورا بہومت سے سرکار بیجے پی کی بنے گی انہوں نے کہا کہ حوصلے پوسٹ ہو چکے ہیں بھاجپت 2017 کا پھر ہی کار توڑے گی آئے سناتے ہیں کہ پردیس سرکار کے اوپے مکہ مانتری کیسے پرساد مولیہ نے میڈیا سوئی بات جت میں کیا کچھ کہا دس تاریخ کو سفحہ بسوہ کانگریز کا بارہ بجھنے جا رہا ہے اس بار تو ہم مبارک پور اور آجم گڑھ کی آدھا درجن سے جیداد سیچے جیت رہے ہیں ویروہ دھیوں کے حوصلے پسٹ ہو چکے ہیں جنتہ نے ان کو پانچ چڑھوں میں سبق سکھا دیا ہے چھٹوے چڑھ کا کلمتان ہے بھاری بکوں کے بعد کی جمتہ پارٹی کے پتیاسی جیت رہے ہیں ہماری کڑھ بندر کے چھٹوے چھٹوے چکے ہیں اور ساتھوہ چرن میں تو کہیں سپا بسپا کا آتا پتہ نہیں چلے گا اسے دوہزار ساتھرہ کی طرح دوہزار بیسی آیا ہے تو بھول کے کہیں بھاسپا اوہ ایسی جو یہاں پر آ کر کے دنگا فیلانے کی نفرات فیلانے کی کوشش کر رہے ہیں ان کو میں ساو دھان کرنا چاہتا ہوں ہیدر آباد رہ کرکے وہاں دنگا کر رہا چکے ایوپ میں ایسی حرکت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس پر آپ کی کیا رائے کارکم کو پھیلانا تھا اس کے تردیوں میں بھائی آدھڑی تو سب نہیں اور ہماری ڈیمانڈ بھی تھی ہمیں آدھڑی کے ساتھ میں آویں یہاں کی لوگ وہ جل جل سے خرچت ہے چرچت ہیں پہلے سے لوگ یہاں کی مانگتے ہیں یہاں آویں ہم نے بھی نہیں مزن کیا تکتے دونوں لوگ آنے کے پروگرام مر گیا لیکن چونکہ بڑا تغییت خراب ہونے کے ویسے ہمارے عبیس تکارکم آج رواندی کی رہنی بھی دونوں لوگوں میں صحیح مل رہا ہے دیکھیں ایک پورا چنہ جو گئی امودی کے نام اور جنتہ تیار جو گئی امودی کے کاریوں کے لئے وہوں نے کام کیا گریبوں کے لئے خاص کر کے انہاز دینے کا کام کیا جو سب سوالہ بیان کر لیکنے نے کام کیا جو چھت دینے کا کام کیا روکیسان سممہ نیری دینے کا کام کیا علاج کے لئے آجمان کھار دینے کا کام کیا ساتھیویتی کے لئے کیا سکرمان علم کار سمام جو یوزنائی چلایا ہے جو جی موڈی کی سرکار میں اس یوزنائیوں کا یہ پرڑام ہے وہی لڑکا چنہ جتا ہے مسلم کارٹ کھل کے گئے ہیں مسلمانوں کو اپنے پرکس میں مددان کرنے کے لئے کیا کرنا چاہیں گے جذباتی لوگ جذبات بیدا کر کے رہنید کرتے ہیں ہم لوگ جو نہیں کرتے ہیں ہم ساسی سپاہی ہیں ایک لوگتان کی پارٹی ہماری ہے دنیا کی سب سے بڑی پارٹی کتنا چنوٹی مانتے ہیں موبارکو کوئی چنوٹی نہیں صحیح بتایا کوئی چنوٹی نہیں جنتہ تیار یوگی موڈی کے لئے اور آپ دیکھیں آسان جنگ پریاں مارا ہے آجمگڑ سے دس کے لئے آجمگڑ کے موبارک پور بیدان سبھا سے خبر ہے جہاں آج اے ایم آئی ایم کے راشتری ادھاکچ اسو سدین عبائشی نے منچ جنیسان ساتھے ہوئے سب سے بیپچ پارٹیوں پر جم کر حملہ بولا انہوں نے سپاہ کے اکلیس بسپا کی بہنجی اور یوگی موڈی اپر کئی آروپ لگائے انہوں نے کہا کہ لوگ یہ ہم کو ہمارا حق نہیں دینا چاہتے ہیں ہم کو اپنا حق قانون کے دیارے میں رہا کر لینا ہوگا انہوں نے کہا کہ اکلیس یادوں کے اول مسلمانوں کا اٹھ لینا چاہتے ہیں جب ہجاب کے معاملے پر ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ آواز نہیں آ رہی ہے لیکن ہماری قوم کی شرنی بیٹی نے بینہ ڈرتے ہوئے ڈرانے والوں کی ان کی اوقات بتا دی یہ لوگ مکہ والمسلمانوں کا اٹھ لینا چاہتے ہیں ایسے تمام باتیں کہیں سنیے کہ انشاء اللہ اتھ لینا ساتھ مال کے دن آپ تمام لوگ ایک ہو کر مشتہدہ دور پر اکلیسہ پہلائیو دیوار کی طرح آپ ظالموں کو شکر دیں گے پھر آپ حرستوں کو شکر دیں گے اور انشاء اللہ اتھ لینا حفظی اللہ اتھ لینا چاہتے ہیں دوبارہ 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 آپ جانتے ہیں کہ بھال رحمہ رحمہ تیری عزیز ہے اور پھر پردیش کی سیاست ہے اس کی ایک طلب حقیقت یہ ہے کہ جب جب تک آپ کے پاس آپ تا لیتا نہیں ہوگا آپ کی آواز تو نہیں سکلا جائے گا اگر آج آج مبارک پور سے اور آزم گر سے اتھر پردیش میں جو آخری ملے لے کے سنا ہونے جا رہے یہاں پر آپ مجلس کے اپنے داروں کو کامیاب کریں گے تو یہ کامیابی آپ کی ہوگی کیونکہ آپ کی سپوں سے ایک لیتا لکھ لے گا تو یہ مجھ سے سوال کر سکتا ہے یہ خبر آپ کو آزم گر سے دکھانا ہے جہاں پر چھتری ویدائک نے نگر پنچات میں جن سمپرک بیان کے دوران جنتہ سے آسیرواد مانگا آپ کو بتا دیں کہ بدوار نگر پنچات میں چھتری ویدائک ڈاکٹر سنگرامی آدھو نے بیاباری بندھو سمیت سبھی لوگوں سے گھر گھر جا کر آسیرواد مانگا تتھا سپا کے پکش میں ووٹ دینے کی اپیل کی اس دوران پورا نگر پنچات سپا سمرتکوں سے بھرا رہا لوگوں کے ہاتھوں میں سمدھواتی پارٹی کے پمپلیٹ تتھا ای بی ایم کے چناؤ چند موجود رہے جو سبھی گھروں تک کارکارتاؤں نے پہنچایا تتھا اس بار پردیش میں اکلیش آدھو کو مکمتری بنانے کی بھی اپیل کی سمدھواتی پارٹی کا لنبا کاروان اگر پنچات کے گھر گھر تک پہنچا اور لوگوں سے ودایک ڈاکٹر سنگرامی آدھو کی پکش میں ووٹ کی اپیل کی تتھا سویم ودایک سنگرامی آدھو نے لوگوں کے پیر شکر آسیرواد مانگا اس دوران بیپاری بندوں نے آئے سبھی لوگوں کو جلپان کر آیا اس دوران چھتے ودایک ڈاکٹر سنگرامی آدھو نگر چھتے کے بیڑواپور جاما مجھے درگا ماندر برن چھو گولا بطار مومین ٹولا جسوال محلہ ببار چھو کسری چھو خان پورپتے سبیت سبھی گھروں میں پہنچ کر لوگوں چھتے واد مانگا اس دوران سمرتکوں میں کافی اُس سارا جہاں لوگوں نے سفا کے پکش میں نارے بھی لگایا یہ سناتے ہیں کہ راجش کمار نگر پردیش سچیو اور انیل کمار مارے بھی لگایا محول میں نے دسیو بیدھان سبا کا کیا ہے لیکن ہم لوں دسیو جیتنے جا رہے ہیں جی بلکل اچھا ہٹری لگائیں گے کم سے کم چالیس سے پچاس جار باتوں سے جیتنے جا رہے ہیں بستار بتا رہا ہوں ایک تو مہگائی بے روزگاری سب سے مہگائی نوجوان بے روزگار گھوم رہا ہے آج کسان پریشان ہے دن میں کھتیم کام کرتا رات کو خیت رکھاتا بے روزگار کہتی ہے کہ روزگار دیا دو لاکھ سے زیادہ نہیں کہا روزگار میں تو لگتا نہیں کام کمپنیاں بند کر دی لاکھوں کمپنیاں بند کر دی انہوں نہیں بے روزگار جو دلی کام کرتے بہو بھی بیچاری آج یہاں بیٹھے آئے ہیں اور میں نے جو یہاں پہ کل سام سل دیکھا ہے لوگوں کے بیٹ جو جن سم پر کر جاتے تھے جو عصصہ نوجوانوں میں یو آؤں میں محلاؤں میں جو دیکھنے کو ملا ہے مجھے یہ آسان پورا بسواس ہے سنگرام یادو جی یہاں سنگرام لگتا تیسری سنگرام یادو جی یہاں سے توڑیں گے کیا لگتا کہ کسی بیپچ کہ رہی ہے بیپچ کو ہم نے دیکھا جیسے ہوتا ہے بیپچ میں ہر بار چہرہ بدلتے بھارتی جنت پارٹی نے بدلا بس پانے بدلا 2017 میں بھی بس پانے بھارت پانے بدلا 2022 میں بھارت بھارت خلاف ہر بار پرتیاسی بدلتے رہتے جو بھار لڑ گیا دوبارہ لڑنے کی ہمت بھارت 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 سرکار کہ ہم نے بکاس کیا بکاس صرف کاغج پہ دکھائی پڑتا ہے ہم لوگ جو جو پرو رام جی کا مندر بند رہا ہے لیکن جب وہاں پہ دیکھیں کہ مول بھول سبدائیں وہاں پہ نا کے برابر ہیں وہ صرف کاغج میں دکھائی پڑتے ہیں باقی ریال میں کہیں کچھ نہیں یہ یہ خبر آپ کو آزمگر سے دکھا رہے ہیں جہاں پر بسپا کے بسال چناؤوی جن سبھا میں پہنچے سانسد ستیس چندر مصرہ ڈاکٹر سروج پانڈے کے سمرتھن میں چناؤوی سبھا کو کیے سمبھدیت آپ کو بتا دیں ویدہان سبھا چھتر کے گوھری خجوری میں بہجن سماز پارٹی دوارہ ایک جن سبھا کا آجن کیا گیا تھا جس کے مکی تی بسپا کے سانسد ستیس چندر مصرہ رہے سنچالن وینو کمار چوان سیکٹر پراباری آزم گر منڈل نے کیا تتھا آدھکست بسپا پرتیاسی ڈاکٹر سروج پانڈے نے کیا کارکرم اسطر پر سانسد ستیس چند مصرہ کا ہیلی کاپٹر جیسے ہی پہوچا سرپرثم مکی تیتی کا سواغت سنیوک تروپ سے مالا پناہ کر کیا گیا کارکرم کو سمبھدیت کرتے پرتیاسی ڈاکٹر سروج پانڈے نے بتایا کہ تیس ور سے ایک پریوار میں راجنیتی ہے جو صرف ایک جاتی ویشیز کی راجنیتی کرتے ہیں جاتی واد کو ختم کرتے ہوئے بہن کماری مائی وطی کے نیتریت میں پور محمد کی سرکار بنانی ہے میں جنتا کا سیوک کرتے چلا آ رہا ہوں لوگوں کے آسیروات سے اترولیہ ویدان سبا کے سمپور وکاس کو ایک نئی دیسہ دینے کا کار کریں گے آئے سناتے ہیں کہ سانسد ومک تی تی ستی چند ویشا نے کیا کچھ لوگ آئے تو یہ ہر جگہ یہ ہو رہا ہے جو آپ یہ دیکھ رہے ہیں وہی ہر ویدان سبا مان لیجی سی طرح سے لوگ مکمتری بنے گی ایک ستی جنوی زراج جنبا 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 موقع لگے تو آپ کو دعا ہی لیں اتنی نعراج ہو جاتے گصہ ہو جاتے کہ برام کا نام کیوں لے لیا اور بھارتی جنبا پارٹی تو سب زیادہ برامر سماج پہ کیا پانسو زیادہ ہتھی آئیں اور سو زیادہ انکاؤنٹر تو آپ کیا سمجھتے کہ برامر سماج ابھی بھی بارے میں سوچ لے کام کرے جتنی بھی کوشش کر لیں ان کے نیتاؤں سے پوچھ تو لیجئے وہ خود ہی کہنے لگے کہ برامر کو مت دیکھو رامو تو گیا سب گربان دن کے بڑے آجم گڑ کے کرتار پور چھتر میں بی جی پی صدر پرتیاسی کے سمرتھن میں پہنچے سیم یوگی آدیت نات نے اپنی سرکار کی اجناعوں کی وخان ساتھی سپا کو نسانے پر لیا انہوں نے کہا میں یہاں آیا تو بلڈوجر کسانوں کا ریل ماف ہوا چھے لاکھ بہتر ہزار کسانوں کے خاتے میں سالانہ چھے ہزار پہنچا آجم گڑ کو نئی پہچان دی جا رہی ہے ہر گاؤں کو سڑک بجلی سے جڑا جا رہا ہے ہر گھر نل کی یوجنہ سوکر تھوئی ہے 63 ہزار سے زیادہ کسان کا ریل ماف ہوا آجم گڑ کو آر ایم گل بنائیں گے سپا نے کوئی یوجنہ نہیں بنائی سپا کے بڑے نیدہ سانسط چونے گئے لیکن کوئی یوگدان نہیں دیا اور پروانچ ایکس پریش ایئر پورٹ انیورسیٹی بھی ہم نے دیا ہے ایسی تمام باتیں کر کے دکھا لیا دیکھیں میں نے کہا تھا آزم گڑ کو آریم گڑ بنائیں گے جس سب گیر بھی کھول رہے ہے ایئر کوڑ بھی ہم بنا رہے ہے اور پروانچ ایکس پریش بھی ہم نے دیا ہے جو کہا ہم نے کہا نا ایو کیا رام مندر بنائیں گی رام مدر کے مرمان پرانی بھلا سفہ بس پور کانگریس کے لوگ کرتے کیا ایک عارضی جن پارٹی کی ڈولین جن سرکار نے کیا اور بھائیو بینو ہم نے بھری میں یعنی آپ کو سب کو بیجلی پریابت بیجلی ہم نے کہا ہم نے کہا سب کو بیجلی پریابت بیجلی سب کو راسن بھریابت راسن ملنا ہے اور ابھی ہم نے تہ کیا ہے دیکھیں ابھی پانچ چڑھوں 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 چکے چڑھ 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 بھارتی چڑھ پارٹی بھوڑ بہمت سے کئی آگے جا چڑھ 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 ہم نے ویدیش بھاگنے کے لئے اپنی خوکن پرارم کرتی ہے اور جو گھرگے ہوں گے نا ان کے نیکال بھاگنے کی پھراک میں ہوں گے لیکن ہم نے جائے ٹیٹرولنگ شروع کرتی ہے آجم گھر کے لال گنج میں مہا سیوراتر کے پروے پر اسثانی نگر سویت آسپاش کے گرامیڈ چھہتروں میں سیوالیوں پر صبح سے ہی چل چڑھانے کے لئے سردھالوں کی بھیڑ امر پڑی نگر میں سیو بارات نکالی گئی جس میں کافی شنکھیا میں مہیلائے اور انہی لوگ ناچتے گاتے چل رہے تھے وہی دیر رات تک مندروں پر بھنڈارے میں لگوں کی بھیڑ چوٹی رہی اسثانی نگر کے دھومڑی گھمڑیا انٹر کالیج تحصیل ویجلی کالونی مستد سیو مندر پر مہا شروعاتر کے پروے پر جلا بھیڑ کرنے کے لئے شوہ شہی سردھالوں کی لائن لگ گئی راتیشور مہادیو پتالپوری شائیمل کٹیو گوشائی گنج واجار کے دوینی ستنات مندر پر کافی بھیڑ مہیلہ اور پورش شہیت کافی سنکھیا میں دیکھی گئی جمگڑ میں سری شنکری شور مہادیو مندر ہربنس پوراجمگڑ میں محلے واسیوں کے سوجینے سے مہا شروعاتر پروکہ بھی آئیوچن کیا گیا اس میں پرمک روپ شے سری شنکر پرشاعت ساو سری آدھیا پرساعت سنگھ ایڈوکیٹ سری عجی سنگھ ایڈوکیٹ لالوی حری شاو نیرے جرائے سہیت تمام لوگ اپسیت رہے اور پرساعت کا ویترن کیا گیا پورا محول بھاکتی میں بنا رہا یا کارکرام لگاتار چلتا رہا نگر پنچائت اور ترولیہ میں بیتی رات منگلوار یعنی سیوبارات بڑھے دھوم دھام سے نکالے گئے جس میں آکرشن کا کیندر رہی رادھا کروشن تتھا بھگوان شنکر کی آکرشک جھاکی آکرشک جھاکی میں لوگوں کا حسوم عمل پڑا نگر پنچائت میں اتنا اتصال دکھا کہ کہیں بھی جگہ کھالی نہیں دکھائی دی ڈیجے کی دھون پر ایواؤں کا جوش عمل پڑا لوگوں نے جم کر عبیر گلال اڑاتے ہوئے ڈیجے کی دھون پر ڈانس کیا وہیں ڈیجے پر بجھ رہے گانے جو رام کو لائے ہیں ہم ان کو لائیں گے پریواؤں نے جم کر ڈانس کیا اور پورے نگر پنچائت کو بھگوان رنگوں سے رنگ دیا لوگوں کے ہاتھوں میں بھگوان رنگ کا گم سرہا جسے لہراتے ہوئے لوگ ڈیجے کی دھون پر ڈانس کر رہے تھے وہی عبیر گلال اڑاتے ہوئے جیسے روڑا کنارے بھی لگائے ایسیو بھارات کناتن ہندو دھرم کے تتوہ دھان میں نگر شتر سے برن چوک سے لے کر سموچے نگر پنچائت میں بھرمڑگر آخرسک جھاکے کے شاد شماعت ہوئی اسثانیہ نیوازی دینشو مدھیشیا نے کیا کچھ کا سنیے اسے برن چوک سے ہوتے ہوئے رام بچن چوک ہوتے ہوئے جسال موالہ سے ہو کر پب بر چوک پر بجرتے ہوئے درگا مندر ہوتے ہوئے سیدھا برن چوک پر اپنے اسثان پر اس پاڑی ہو گیا اس میں بھو جاکی کا آجن کیا گیا ہے جس میں سنگر جی پاروٹی کے جھاکی ہے رادا کرسک کی جھاکی ہے ناندہ بہل کے ساتھ جھاکی ہے اس میں ہزاروں کی کارکتا ہوں میں ہندودھ کے جو ہزاروں کارکتا ہے اس میں جھاکی کے ساتھ سے سملیت ہیں بھول بازیا دینجے ساتھ بھی نہیں کاری چھوڑے چھوڑے بچے اس میں جانس کر رہا ہے سنگر جی کے برادتنے کے لئے چھوڑے چھوڑے بچے ہندوال لڑکے جانس کرتے ہوئے اس میں کھرنہ کا ہندہ لے کر ہندوز کا جنڈہ لے کر جانس کرتے ہوئے کارکرم کو آگے بڑھا رہا ہے سگردی کا بارات کے بہت اچھا کارکرم ہو رہا ہے دیجے ایک ساتھ ناکھانا کے ساتھ ہزاروں تھنکہ بلو یہاں پر اُبار